بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کل جیسی سچویشن جب آتی ہے تو تب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اگر وہ ایک ایسے گروپ میں ہو جو کہ اس کو گائیڈ کر رہا ہو اور اس کو نقصان سے بھی نکالنے کی کوشش کر رہا ہو تو وہ کتنا بڑا اس کے لیے بہتری ہے اس لیے گروپ بنایا ہے کہ آپ بچوں کے لیے آپ کو گائیڈ لائنز دے سکوں کل ہوا یہ ہے کہ بڑے بڑے سورما جو ہیں وہ گرے ہیں اور یعنی ہم نے دو ہزار پینتالیس اور سنتالیس کے درمیان ہم نے سیلنگ لی جو کہ میں نے کل اپنی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ ہم سیلنگ ہی لیں گے ایک سیلنگ ہماری صبح کے سیشن میں یعنی فرس سیشن میں کامیاب ہو گئی تھی اور اس میں ہم نے تقریباً ہنڈیڈ پپس ون ٹونٹیس پپس کے قریب قریب ہم نے لے لیا تھے آئل کی بھی ٹریڈ ہماری بہترین بہترین اور بہترین چل رہی تھی زبردست ہمارا آئل میں ہم نے کل کمائیا لیکن گولڈ نے جب ہم نے یہاں پر لی دو ہزار پینتالیس اور سنتالیس کے درمیان تو ہمیں دھوکہ دے دیا دھوکہ اس لیے دیا دیکھیں دھوکہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ ہر چیز پہ نگاہ نہیں رکھ سکتے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اگر آپ وہی دیکھتے رہیں گے تو مارکیٹ کہاں سے دیکھیں گے بہت سمجھ داری کی ضرورت ہوتی ہے ہر طرف آپ کو دیکھنا ہوتا ہے ہوا یہ ہے کہ جب ہم نے یہ ٹریڈ لی تو فنڈمنٹل نے اسے سپورٹ کیا تیزی سے آنکھ جھپکتے میں یہ فورٹی ون فورٹی پہ آئی اور پھر میں صرف پانی پینے گیا ہوں اور آیا ہوں تو فورٹی ایٹ فورٹی نائن پہ دوبارہ آگئے اور اس کے بعد اس نے پھر تو نون سٹاپ نون سٹاپ یہ اوپر کی طرف چلتی رہے خاموشی سے بیٹھے رہے خاموشی سے تو نہیں خیر کمنٹری میری جاری رہی گروپ کے اندر اور پھر گروپ والوں کو حوصلہ میں دیتا رہا ایسل کئی لوگوں نے تو لگایا تھا ان کا ہیٹ ہو گیا کئی لوگوں نے جو ہے وہ نہیں لگایا اور میں وارحل ان کے ساتھ رہا آپ دیکھیں بچوں سے غلطی بھی ہوتی ہے اور بعض اوقات غلطی کرنی بھی بہت ضروری ہوتی ہے ٹھیک ہے جب آپ کو ایک چیز کا یقین ہوتا ہے نا تو پھر غلطی جو ہے وہ غلطی نہیں ہوتی ایکچولی پھر قسمت کی بھی کچھ ستم ضریفی ہوتی ہے اور گول تو ظالم 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 ہے ہی جب یہ سکسٹی فائف پہ آیا اسے پہلے ہی میں نے آپ اعلان کر دیا کہ سکسٹی فائف پہ فوراں جتنی بڑی لوٹ جن کے بھی رہ گئی تھی انہوں نے جتنی بڑی لوٹ پہلے لی تھی اتنی ہی دوبارہ سیلنگ میں لے لے یہی ایک ٹیکنیک تھی جو کہ بچ سکتے تھے اور لوگوں نے لی سب نے لی شکر الحمدللہ گروپ میں لوگ جو جتنے بھی ہیں اور کافی ہیں ماشاءاللہ کافی ہیں اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت دی بڑے اچھے دوست بڑے اچھے بیٹے بڑے اچھے بیٹیاں بڑے اچھے بھائی ہمیں مجھے مل گئے ہیں اور بڑا ہی مزہ آتا ہے گروپ میں مجھے تو کیا ہوا کہ سکسٹی فائف پہ جب ہم نے لی تو وہ تقریباً فیفٹی فائف فیفٹی ٹو فیفٹی تھری تک آئی اور سارا بیلنس بیلنس ہو گیا کئی لوگ اس سے پہلے بارا نکل گئے لیکن ان کے صبح کی ٹریڈ ملا کے اور شام کی ٹریڈ ملا کے سب کچھ سیٹ ہو گیا اور آئل نے ٹھیک تھاک فائدہ دے دیا یہی ایک طریقہ ہوتا ہے آپ کو جب آپ نقصان میں آتے ہیں تو اپنے حواظ کو برقرار رکھنا اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے چند باتیں ہوں اور سن لیجئے کہ آپ کا جو بیلنس ہے آپ کا جو ایکیوٹی ہے آپ کے پاس جو اماؤنٹ ہے وہ یار کچھ تھوڑی سی ایسی ہونی چاہیے ٹریڈنگ میں آئے ہیں پچیس ہزار پچاس ہزار ڈیڑھ لاکھ یہ تک اماؤنٹ ہے ہی نہیں یہ تو ایک منٹ میں تباہ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیں کہ ہم لیئرنگ بڑے غلی طریقے سے کرتے ہیں مثال کے طور پر لیئرنگ کا طریقہ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ جو لوگ کر لیتے ہیں فورٹی فائف فورٹی سیون فورٹی نائن ففٹی ون دو دو تین تین ڈالر کے فرق سے وہ لیئرنگ کرتے ہیں نہیں کبھی بھی نہیں ہمیشہ یاد رکھے گا جو میرا میرا اپنا حصول شروع سے رہا ہے وہ میں کم از کم کم از کم نہیں تو دس سے بارہ ڈالر کے بعد کی کوئی لیئر کرتا ہوں ادروائز نہیں کرتا میری بات سمجھے نا چار پانچ ڈالر کا تو ایس ایل ہوتا ہے اگر آپ نے اصل نہیں لگایا اور آپ لیئرنگ کے پر ڈیپینڈ کر رہے ہیں تو پھر کم از کم بارہ سے پندرہ جو ہے وہ آپ نے کم از کم اتنا تو بارہ تو ہونا چاہیے لیئر آپ کریں گے کیونکہ چار پانچ ڈالر جب وہ اس کے بعد پھر ریٹریس کرے تو آپ برابر میں آ جائیں ویسے اس سے زیادہ بھی آپ کر سکتے ہیں کل میں نے ٹوئنٹی ڈالر کے بعد یعنی آپ ٹوئنٹی ڈالر کے بعد میں نے ٹوئنٹی ڈالر کے بعد میں نے ٹوئنٹی ڈالر کے پھر کال دی کہ فوراں لے لیں اور وہ جب دس ڈالر نیچے آئی تو ایبریج برابر ہو گئی اور پھر اس سے نیچے جا کے لوگوں نے فائدہ بھی لے لیا شکر اللہ اللہ نے عزت رکھی ہمارا کیا اس میں کمال ہے گروپ چوائن کرنا ہو تو ضرور میرسید کیجئے بڑھ ساتھ میرسید کیجئے کومنٹ بھی کیا کریں اور اگر کوئی آپ گانے والے کی چینل سے پسند کرتے ہیں تو ادھر چلے جائیے یہاں پہ آپ کا کام نہیں ہے جن لوگوں کو یہ ویڈیو لمبی اور بے بکوفانہ لگتی ہے اچھا ابھی جو ریٹ چل رہا ہے مارکٹ میں آپ نے یہ بھی بات بڑی نوٹ کی ہوگی کہ بڑا ہی ہائی ریٹ پہ بھی ہماری مارکٹ ہلی نہیں وہ چیز پیدا ہی نہیں ہوئی کہ جی آپ کی مارکٹ بہت اوپر چلی جائے گی یہی میں نے آپ کو پریڈکشن دی تھی کہ پانچ سو نیچے آئے گی نیچے بھی آئی اور پھر یہ انٹرنیشنل ریٹ کے ساتھ اوپر تھوڑی سی چلی گئی لیکن اس طرح نہیں گئی جس طرح متوقع ہونا چاہیے تھا ابھی ریٹ نیچے ہی آئے گا آج بھی ہم نے جو ریٹ ہے وہ پہلے میں بتا دوں دو لاک بیس ہزار ایک سو بیس روپے بائنگ ہے روے کی دو لاک بیس ہزار اٹھ سو بیس روپے سیلنگ ہے روے کی اسی طرح پیس جو ہے وہ دو لاک بیس ہزار ایک سو بیس روپے پیس ہے بائنگ اور دو لاک بیس ہزار آٹھ سو بیس روپے ہے سیلنگ جو سلور ہے وہ پچیس سو پانچ روپے بائنگ پچیس سو پچپن روپے سیلنگ ہے آج جو ہمارا آج ہم نے کیا کرنا ہے آج بھی ہم نے سیلنگ میں رہنا ہے دونوں کماؤڈیٹیز میں یعنی میٹلز میں ہم نے گولڈ کو ہم ٹچ کر رہے ہیں اور آئل دوسری طرف ہے تو آئل کو ہم سیونٹی فائی پائنٹ فائی اور سکس کے درمیان سیونٹی سکس کے درمیان ہم اس کو سیلنگ کی طرف جو ہے وہ بڑا سیکیور سمجھتے ہیں وہاں پہ اگر ہمیں سیلنگ مل جائے تو سب سے بیسٹ ہے بیچ میں بھی ہم سیلنگ پر بیٹھ سکتے ہیں لیکن وہ یقیناً میں اس وقت آپ کے ساتھ نہیں ہوں گا لیکن آپ کو کہیں پہ بھی سیونٹی فائی سے اوپر آپ کو سمجھ آئے تو یو کین دو یو کین انٹر ان سیلنگ اور اب آگیا گولڈ گولڈ میں ٹو تھاؤزن ففٹی فور چل رہا ہے اس کو بھی سیلنگ میں دیکھے گا ٹو تھاؤزن سکسٹین تھری اس کی پکی پکی ریزسٹنس آج کی سکسٹی تھری ٹو سکسٹی فائیو اس کی پکی پکی ریزسٹنس ہے انشاءاللہ وہ اول تو ادھر تک آنی نہیں چاہیے نیچے ہی اس کو چلنا چاہیے اگر یہ چلے تو انشاءاللہ باقی آپ نے سیلنگ ہی لینی ہے اگر وہ لیول آپ کو مل جاتا ہے نیچے کی طرف یہ ٹھرٹی سکس اور ٹھرٹی فور تک جا سکتی ہے اور امکان یہی ہے کہ یہاں تک چلی گئی تو آگے آنے والے ہفتے میں اور نیچے چلی جائے گی جو آپ کا سلور ہے وہ ٹونٹی تھری پوائنٹ بند زیرو پہ ہے اور اس کو ٹونٹی تھری پوائنٹ فور زیرو کے قریب قریب آئے تو پکی پکی سیلنگ ہے بلکہ فور زیرو نہیں ٹھری زیرو کر لیے پکی پکی سیلنگ آپ اس میں بیٹھ سکتے ہیں اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اپنا اپنے گھر والوں کا خیال رکھے گا اللہ حافظ